آپ نے یہ دو الفاظ سنے ہوں گے اطاعت اور اتبا اطاعت اور اتبا اب یہ دونوں کے معنی میں کیا فرق ہے میننگ کیا ہے اطاعت کا مطلب ہے فرما برداری اوبیڈینس یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا وہ حکم کو پورا کرنا کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر کہا ہے اتی اللہ و اتی رسول اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں باتیں بتائی جو حکم دیئے ان کی فرما برداری کو کیا کہتے ہیں اطاعت کہتے ہیں اطبا کیا ہے اطبا پیروی کو کہتے ہیں پیروی یعنی پیچھے پیچھے چلنا ایک مثال ہم سمجھ سکتے ہیں مان لیجئے کہ یہاں سے اگر دو گاڑیاں بھر کے لوگ جا رہے ہیں کہیں لیکن جہاں جانا ہے وہاں کا پتہ صرف ایک درائیور کو معلوم ہے دوسرے درائیور کو پتہ نہیں معلوم ہے تو ہم لوگ کہیں گے دیکھو تم ان کے پیچھے پیچھے چلنا رائٹ جائیں گے تو رائٹ جانا لیف جائیں گے تو لیف جانا سیدھا جائیں گے تو سیدھا جانا پیچھے رہنا کیونکہ تمہیں راستہ معلوم نہیں ہے تو تم پیر بھی کرنا ان کی ان کے پیچھے پیچھے چلنا اب پیچھے والا درائیور اگر بولے میں کیوں پیچھے چلوں میں اوور ٹک کر کے آگے بڑھوں گا اب راستہ تو پتا نہیں ہے اوور ٹک کرنے کا شوق ہو تو کیا ہوگا بھٹک جائے گا وہ انسان جیسے کہ ہم آج دیکھنے والے ہیں میں بھائیوں ہمیں راستہ نہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے صحیح راستہ بتایا اور ہم سب سے کہا ان کی پیر بھی کرو ان کے پیچھے پیچھے چلو تو ہم کون ہیں پیچھے والے ہیں ہم آگے والے نہیں ہیں تو ہم دین میں عبادت میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہم وہ کریں گے ہم ان کی پیر بھی کریں گے یہ دونوں کا ہم نے فرق سمجھا ہم کا inherently ہم Pereka میںaa ہون